آج دو اپلیکیشنیں لگی تھی ایک بچی کے ایک سا چونسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے اور دوسرا کے ملزم کی جو وکٹم ہیں اس سے ملاقات کرائی جائے یہ دونوں اپلیکیشنز فائل ہوئی ہیں کے پیلٹ فورم کے اوپر چونکہ اوریجنلی یہ درخواست ہے جب پرائل کوئی پھائل ہوئی تھی تو وہاں سے خارج ہو گئی تھی رجیٹ کر دی گئی اس پہ آج ہم نے وقالت نامے جوا کر آئے ہیں میں آج کوپیز ملی ہیں کوٹ نے اس میں ساتھ نیویمبر جو ہے وہ اگلی ڈیٹ دی ہے اس دن اس کو پرچڑا ہوگی فیلحال جو ایک لاس آڈر چار سو پیاسی نمبر اپلیکیشن میں تھا جو ایمیلو کی حوالے سی تھی جس میں سیکلوجیکل انیلیسز بچی کا ایک سیکیٹریس اور ایک سیکالوجیس نے کرنا تھا جن کا کتنے لوگ کریں گے یہ ہائی کوٹ نہیں ترتیب دی تھی ہائی کوٹ نے بتایا تاہیل سیکیٹری کو کہ آپ ایک سیکالوجیس ایک سیکیٹریس جن کا بچوں کی اگزائمینیشن میں تجربہ ہو ان سے اگزائمینیشن کروائیے اور دو ہفتے میں ریپورٹ جمع کروائیے تیرہ اکتوبر کو جو ہے وہ ہیلس سیکیٹریریس کا نوڈفیکیشن نکالا جو کہ ایک پبلک داکیمنٹ ہے اور مجھے جو معلومات محصول ہوئیں چائل پرٹیشن سینٹر سے کہ منڈے سترہ اکتوبر سے غالباً بچی سے وہ ملاقاتیں شروع ہوئیں اور وہ اگزائمینیشن ہوا ہے اب جو بھی بچی اور سیکیٹریس سیکیٹریس کے بیش میں بات ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایتھیکس بھی اس پروفیشن کے کہ وہ کانفیڈنشل اور وہ ان کی ریپورٹ کے اندر آئے گا یہ ضرور ہے کہ والدین سے اس حد تک رابطہ ضرور کیا گیا ہے کہ جو ایک فیملی ہسٹری ہے چونکہ اگر آپ ایک بچے کو اگزائمین کر رہے ہیں خاص طرح پر چوتہ سال کی بچی کو اگزائمین کر رہے ہیں تو سیکیٹریس اور سیکیٹریس کچھ چیز ہیں جو بچی کے بچپن کے حوالے سے گھر کے محول کے حوالے سے والدین کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے منٹل فیزیکل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے رابطے کی اور جو سوال ہم سے پوچھے تھے وہ ہم نے ان کو جواب جمع کر آ دی ہے ذہن میں رکھیں کہ والدین پانچ شہ مہینے کے بعد بچی سے ملے ہیں اور ان کے لیے تو خوشی کا اظہار تھا اتمنان کا اظہار تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کو زندہ پایا میں یہی ریکویس بہت ہمارے ججز سے بھی کرتا ہوں کہ عالی عدلیہ بھی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ پروفیشنلز نہیں ہیں ہم بطور وکیل بھی نہیں ہیں اگر اس معاملے میں ہم نے ڈاکٹر سے رائس ہی کی ہے اور دیکھیں یہ فیئر بات ہے کل کو رپورٹ میں ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز آئے جو والدین کا جو انٹرسٹ ہے جو کم سے کم ہم نے کیس کو ٹپ کیا ہے اس کیس میں فائدہ میں نہ یا ہو سکتا ہے ہمارے فائدہ میں ایک نین چیز جس کیس کے لئے ہم نے یہ میڈیکل آرڈر کیا ہے وہ بچی کا بیل فیر ہے اگر کوئی چیزیں ہیں جو بچی کی صحت دسٹرپ کر رہی ہیں فیزیکل یا منٹلی ڈاکٹر اس کا نالیسز کر کے کورٹ کو جمع کرائیں گے اور کورٹ اپنی جو رسکشن میں لوگ کو پیرنٹس ایس پیرنٹس دو ایٹ کرتا ہے کورٹ تو اس میں بہتر فیصلہ کرے گا بچی کی ایڈوکیشن کے کیا ہوگا بچی کی ایڈوکیشن دیکھی ہے وہاں پہ چائل پٹیشن سنٹر میں کسی بھی چائل پٹیشن سنٹر میں سندگی اندر کوئی سکول تو نہیں ہے اور وہاں پہ ایسی کوئی فسیلٹیز بھی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی ٹیچرز یا ٹوشنز وغیرہ آتے ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ بچی مستقبل میں تعلیم کے بارے میں کیا سوچتی ہے یہ کیوری بھی پٹ اپ کی گئی تھی ڈاکٹرز کو جنہوں نے بچی کو ایکزامن کرنا ہے کہ بچی اپنے ویلفر کے بارے میں کیا سوچتی ہے اپنی مبینہ شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہے اپنی مستقبل کی تعلیم کے بارے میں کیا سوچتی ہے خاندان زبابس ملنے کے بارے میں کیا سوچتی ہے ان تمام تر چیزوں کے پر جواب اکھٹا کرنا ہے ڈاکٹرز نے بتانا ہے کوٹ کو اور کوٹ پھر اکورڈنگی فیصلہ کرے گی ہماری تو خواہش ہی ہے کہ بچی پڑھے لکھے کالج جائے یونیورسٹی جائے اور دوبارہ کسٹیڈی آئے بٹ دین اگر ہم نے اگر اتنا انٹرس آف جسٹس بچی کا میڈیکل اگزامنیشن سیکھ کیا ہے تو پھر ہم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں اس اگزامنیشن میں اور کوٹ کے سامنے اگر اس میں کوئی اختلاف ہمیں ہوتا ہے جیسے پہلے بچی کا کیمیلو آتہ ہم نے چیلنج کیا تھا تو چیلنج رپیل کرنے کا رائٹ ایس پر کوٹ اف لاؤ ہے بٹ کوئی چیز ابھی آئے نہیں ہے اس کے پر پہلے سے تفسرہ کر کے ہم اس کو متنازہ نہیں بنانا چاہتے وہ فیر بات نہیں ہوگی تینکی سر